نمسکار بھوشیوانی میں آپ کا سواگت ہے روز کی طرح ایک بار پھر میں حاجر ہوں آپ کا بھوشی آپ کی راشی کا بھوشیو بتانے کے لیے آج پورا دن پوری رات پار کر کے اگلے دن کی صبح سات بچ کر چھپن منٹ تک دوہ دشیتی تھی رہے گی اس کے بعد تریوہ دشیتی تھی لگ جائے گی آج دوپہر پہلے گیارہ بچ کر باؤن منٹ تک شیویوگ رہے گا اور اس کے بعد صدی یوگ شروع ہو جائے گا صدی یوگ کسی بھی پرکار کی صدی پرابت کرنے اور پرہو کا نام جھپنے کے لیے بڑا اتم ہے ساتھی آسوری اوڈے سے لے کر شام پانچ بچ کر پانچ منٹ تک ستھائی جائے دیوگ رہے گا ستھائی جائے دیوگ کا مطلب ہے ریسپونڈنٹ کی جیت کا یوگ یعنی پرتی وادی کی جیت کا یوگ جس کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہو اس کی جیت کا یوگ اس دوران جواب دینے سے آپ کے بات سنی جائے گی آپ کو نیائے ملے گا اس کے علاوہ آج شام پانچ بچ کر پانچ منٹ تک شوان نقشتر رہے گا شوان نقشتر کا اردھ ہوتا ہے سننا نقشتروں کی شننی میں شوان نقشتر بائیسوان نقشتر ہے تو آج ستھائی جائے یوگ اور شوان نقشتر کے دوران شپھلوں کی پرابتی کے لیے کون سے خاص اپائے کرنے چاہیے جس سے آپ کو ہر چھتر میں کامیابی حاصل ہوتی رہے آپ کے جیون میں سکرمر دکھاواس ہو اور آپ کی ترقی سنشتر ہو آج ہم اس سب کی چرچہ کریں گے ساتھی آج اگر آپ کا برڈے ہیں تو کیا کریں اور اگر آپ کے محلی جنورتنی ہیں تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آج کا لکی کلر کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں آج اگر کوئی نیا ایگرمنٹ سائن کرنا ہے تو کتنے بجے اسے سائن کرنا اچت رہے گا نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست کی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطو شاستر اور سامودک شاستر کی کس دشاہ میں جانے سے ہوگا فائدہ اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں پڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام شیپ انڈوں کے بیج بہنے والی الیکٹو مائنٹی فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان دیا ہے کہ کس سماعے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی جائی جائی دیو کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ اکیس تاریخ تو صبح سات بچ کر چھمپن منٹ سے شام سات بچ کر چالیس منٹ تک رہے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سدھی یوگ یعنی کی سارے کام بنانے والی یوگ کی تو آج یہ یوگ صبح سوریودے سے شام پانچ بچ کر پانچ منٹ تک رہے گا اس کرم میں آئیے چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح چھ بچ کر پتیس منٹ پر شروع ہو آتا اور دوپہر پہلے گیارہ بچ کر آٹھ منٹ تک رہے گا ساتھی دوپہر ایک بچ کر تیس منٹ سے شام چھ بچ کر پچپن منٹ تک بھی رہے گا اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت دوپہر ایک بچ کر چالیس منٹ سے رات آٹھ بچ کر اونچٹھ منٹ تک رہے گا آج نیا بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت ستائیس تاریخ کو صبح دس بچ کر ایک تالیس منٹ سے دوپہر بارہ بچ کر پچپن منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی کانسٹکشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح چھ بچ کر پچیس منٹ پر شروع ہوا تھا اور دوپہر پہلے گیارہ بچ کر آٹھ منٹ تک رہے گا ساتھی دوپہر ایک بچ کر پچیس منٹ سے شام پانچ بچ کر پانچ منٹ تک بھی رہے گا کسی انڈسٹرل انسٹیوشن میں لیندین کرنے کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل صبح سات بچ کر چھپن منٹ سے دوپہر ایک بچ کر رونلیس منٹ تک اور دوپہر بعد تین بچ کر رونتالیس منٹ سے شام سات بچ کر رونتالیس منٹ تک رہے گا آج سیزیریان آپریشن کرانے کے لیے اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح چھے بچ کر پچیس منٹ پر شروع ہوا تھا اور دوپہر پہلے گیارہ بچ کر آٹھ منٹ تک رہے گا ساتھی دوپہر ایک بچ کر تیس منٹ سے رات آٹھ بچ کر سترہ منٹ تک بھی رہے گا اگر آپ کوئی واہن خریدنے کا مند بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح چھے پچیس پر شروع ہوا تھا اور رات دس چھپتیس تک رہے گا آج کورٹ کا چہری کے اندر کسی معاملے میں درخواست دینے کے لیے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت پچیس تاریخ کو صبح آٹھ چھپن سے دوپہر بچ تیس تک اور شام پانچ اکتالیس سے سات ستہ منٹ تک رہے گا اگر آپ کو جوب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت پچیس تاریخ کو شام پانچ اکتالیس سے سات ستہ منٹ تک رہے گا اگر آج کوئی میڈیکل ٹیٹمنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل صبح سات چھپن سے دوپہر بچ تک اور دوپہر بچ تین اکتالیس سے رات دس بتیس تک رہے گا پراپرٹی کی خرید فروفت کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت پچیس تاریخ کو صبح آٹھ بچ کر تیرپن منٹ سے دوپہر بچ تین بچ کر تیس منٹ تک اور شام پانچ بچ کر اکتالیس منٹ سے سات بچ کر ستہون منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمجھ کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومیوریٹی فیل کچھ چھڑوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس اشوب کرانتی سامنے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمجھ میں کوئی بھی شوب کارک کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمجھ نہیں ہے اب یہ اشوب سمجھ تیس تاریخ کو رات بارہ بچ کا سترہ منٹ پر رہے گا ویسے تو اس سے سبھی راشیاں پروائیت ہوں گی لیکن کرک، تلہ، دھنو اور مکر راشیاں وشیش روپ سے پروائیت ہوں گی دھیان رہے اس سمجھ کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شوب کارے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دو کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت جدوری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جادی رکھ سکتے ہیں آج دلے میں راہوکال ہوگا سبح دس بچ کر اٹھاؤن منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر اون تیس منٹ تک ممبئی دو پہر پہلے گیارہ بچ کر پندہ منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر چیلیس منٹ تک چنڈگاڑ سبح دس بچ کر اونسٹھ منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر تیس منٹ تک لکھ نو سبح دس بچ کر تیتہلیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر چودہ منٹ تک بھوپال سبح دس بچ کر ستہون منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر اٹھائیس منٹ تک کولکاتا سبح دس بچ کر تیرہ منٹ سے دو پہر پہلے گیارہ بچ کر چوالیس منٹ تک احمد آباد دوپہر پہلے گیارہ بچ کا سولہ میٹ سے دوپہر بارہ بچ کر سیتالیس منٹ تک اور چین نئی میں رہوکال ہوگا آج صبح دس بچ کر پہتالیس منٹ سے دوپہر بارہ بچ کر سولہ منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا رہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شب دشا کیا ہے گھر سے نکل کر کدھر جائیں کی فائدہ ہو تو وہ شب دشا ہے دکشن اور دکشن پچھم آج آپ اپنے شہر سے دکشن اور دکشن پچھم دشا میں پڑھنے والے شہروں کی یاترہ کے لیے جا سکتے ہیں یاترہ شب ہوگی یاترہ کلانکری ہوگی آپ کو رشتے کے لیے جانا ہے آپ کو کسی نئے کام یا اگریمنٹ کے لیے جانا ہے گھر سے دکشن یا دکشن پچھم دشا میں جائیے آفیس جاتے سمیں خاص خیال رکھئے گھر سے نکل کر کچھ قدم ساتھ قدم دکشن یا دکشن پچھم دشا میں جائیے کلوک وائز گھوم کر اپنے کام سے چلے جائیے سارے دن آپ کو شب یاترہ کے شب پرنام مدتے ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کے تمام کام بینا کسی بگنبادہ کے پورے ہوتے رہیں گے اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشفل کا سب سے پہلے بات روچ کی طرح آج بھی میشہ راشی ہے میشہ راشی والوں آج آپ کے زندگی میں ہونے والا بدلاب آپ کے فیور میں رہے گا اس راشی کے ویدیارشیوں کے لیے آج کا یوگ فیوریبل رہے گا آپ کسی نئے کورس میں ایڈویشن لینے کا بن بنائیں گے اچانک سے کوئی سورس آف انکم جنریٹ ہوگا آج سینئرز کی مدد سے آپ کے کام آسانی سے پورے ہو جائیں گے کریئر کے معاملے میں سب کچھ اچھا رہے گا آج آپ کے کوئی جروعی پلاننگ سکسٹفل ہوگی آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو کھلائیے پاریوارک جیون سکھ میں ہوگا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے ریٹ اور لکی نمبر ہے دو بریشہ راشی والوں آج آپ کا آرثی پچھ مضبوط رہے گا شام کو جیون ساتھی کے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان بنائیں گے اس سے آپ کے رشتوں میں اور مدورتہ بڑھیں گی آج آپ کے سوچے ہوئے کام اوششے ہی پورے ہوں گے اس راشی کے چھاتروں کے اندر کمپوٹیشن کے پر تھی جاگروکتہ پیدا ہوگی کریئر میں ترقی کے یوگ بن رہے ہیں آج آپ کی صحت اچھی بنی رہے گی بزنس میں آپ کو بڑا منافع ہوگا آپ کا آدمی شواس بڑا ہوا رہے گا مندر میں دہی کا دان کریں لاب کے اوثر پرابت ہوں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سکائی بلو اور لکی نمبر ہے نائی میتھون راشی والوں آج آپ اپنے وقتکتوں کو نکھار دے کی کوشش کریں گے آج آپ کی روچی ساماجک کاریوں میں جاتا رہے گی آج آپ کی کسی دوست سے لمپی بات ہوگی جس میں آپ آگے کی پلاننگ بنائیں گے کسی سے بات کرتے سمجھ گسے پر کنٹرول بنائے رکھیں آج آپ پریوار سہید کسی دھارمی کے ستھان پر درشن کے لیے جائیں گے آپ اپنی قابلیت کو رشناتما طریقے سے پردشت کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹے بچوں کو پین گفٹ کریں بہت دھک چھمتہ میں بہتری ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے چار کر کر راشی والوں آج قسمت کے بھروں سے بلکل نہیں رہنا چاہیے کوئی بھی کام کرتے وقت تھوڑی سامدھانی براتی ہے جلدوازی میں کیے گئے کام سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں آج آپ کو پیسن سے جڑے فیصلے سو سمجھ کر لینے چاہیے اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو اپنے کام میں مدد کے لیے کسی سے زیادہ پرکشہ نہ رکھیں تو ہی اچھا ہوگا اس راشی کے ویدیارچوں کے لیے آج کا دن سامانے رہے گا کئی دنوں سے چلیا رہے شکشہ ساماندھی پریشانیاں آج دور ہو جائیں گی جرورتمند کو وست دان کریں سماج میں مان سامان گھٹے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے سیون سنگھ راشی والوں آج آپ کا دن اچھا رہنے والا ہے پریوار والوں کے ساتھ منورنجن کے لیے کہیں گھومنے جائیں گے اس راشی کے ویہا پاریور کو اچانک سے دھن لاب ہونے کے یوگ بن رہے ہیں آج آپ کو راجیتک گتریج میں شامل ہونے کا موقع ملے گا کسی بھی کام میں سنتولن بنائے رکھنے سے وہ کام جرور پورا ہوگا جیون ساتھی کے ساتھ رشتے اچھے بنے رہیں گے لب بیٹس کہیں گھومنے جائیں گے ماتا پتہ کا آشیروار لے کر کاریوں کی شروعات کریں نشت ہی سفلتا ملے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے میجنٹا اور لکی نمبر ہے نائی کنیا راشی والوں آج آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی جس سے پریوار میں سب کے چہرے کھلے رہیں گے لوگ آگے سے چل کر آپ سے بات کرنا چاہیں گے کسی خاص متر کے ہاں آج جانے کا من بنائیں گے آپ کو نئے سورسز سے دھنکی پرابتی ہوگی لب میٹس کے بیچ فشواس ملے گا آپ کے دماغ میں اچانک سے کوئی ایسا بچہ رہے گا جو آپ کی پرگتی کے راستے کھول دے گا صحت کے معاملے میں آج آپ چست و درست بنے رہیں گے اس راشی کے پرابٹی ڈیلرز کے لیے آج کا دن فائدہ مند رہے گا مندر میں کپور بھیند کریں کاروبار اچھا چلے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلیک اور لکی نمبر ہے نائی طولہ راشی والوں آج آپ کسی پرانی بات کو لے کر تھوڑے پریشان ہوں گے لیکن شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا شادی شدہ لوگوں کے لیے دن بہتین رہنے والا ہے آج اچانک سے کوئی رشتے دار گھر پر آئیں گے آفیس میں کام کا بوز تھوڑا ادھک ہوگا کسی کام کو کرتے سمعے آپ کو جلدبازی کرنے سے بچنا چاہیے آج آپ کا سواستہ اچھا رہے گا آپ کو اپنے کھان پان پر وشید دھیان دینے کی ضرورت ہے مندر میں دودھ کا دھان کریں دوستوں کے ساتھ رشتے بہتر ہوں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے تین بریشتک راشیوالوں آج آپ کا پورا دن کانفیڈنس سے بھرا رہے گا آپ کے ساماجک دائرے میں بہتر ہی ہوگی آج آپ کی نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی آس پاس کے لوگوں سے آپ کو مدد ملتی رہے گی ویعوسائی کے چھتر میں بھی آپ کو لاکھ ملے گا دائنک کاریوں میں آپ کو پونڈ روپ سے سفلتا ملے گی جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے رشتے مدھر بنیں گے آج کسی کام کو نئے طریقے سے کرنے کے بارے میں سوچیں گے لکشمی جی کے سامنے گھی کا دیپک جلائیں آپ سے کستیتی اچھی ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے وائلٹ اور لکی نمبر ہے پانچ دھانو راشیوالوں آج آپ کو سوچا ہوا کام آسانی سے پورا ہوگا آفس میں سینئر صاحب کے کام کو دیکھ کر خوش ہوگی اس راشی کے لب میٹس کے لیے آج کا دن شاندار رہے گا ساتھ میں کہیں گھومنے جائیں گے اگر آج نوکری کی تلاش میں ہیں تو آج جو تلاش پوری ہو جائے گی اپنے کارک شیطر کو بڑھانے کے لیے آج کسی مطر سے آرثک مدد ملے گی آپ کا آت مشواس بڑھا ہوا رہے گا آپ گھر والوں کی امیدوں پر کھرے اتریں گے جرورت مند کو بھوجن کرائیں گے پورا دن خوشیاں ملتی رہیں گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے سکس مطر راشی والوں آج آفیس کے کام میں تھوڑی چنوٹی آئیں گی لیکن آپ کسی سہکرمی کی مدد سے اسے نپڑھنے میں سفل ہوں گے آج آپ جیون ساتھی سے کھوئی بات شیئر کریں گے جس سے آپ ریلیکس محسوس کریں گے آج آپ اپنے بھوشی کے بارے میں گھر والوں سے وچاری مرش کریں گے صحت کے معاملے میں آپ تندرست رہیں گے آج دوستوں کے ساتھ سمائے اچھا بیٹے گا لب میٹس گھر پر اپنی شادی کی بات چلائیں گے گائے کو روٹی کھلائیے آپ کے ویاپار میں اس تردہ بنی رہے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پیچ اور لکی نمبر ہے ایک کم بھر راشی والوں آج کسی وقت سے آپ کو امید سے ادھر فائدہ ہوگا گھر کے کسی کام کو پورا کرنے میں بڑے بزرگ کے رائے آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی اس راشی کے لب میٹس کے لیے آج کا دن خاص ہے آج آپ کو اچانک دھل لاب ہوگا جرورت مند کی مدد کے لیے آپ ہر سنبھا کوشش کریں گے آپ کا پوسٹیو ویوہار لوگوں کو پرباویت کرے گا دام پتے جیون خوشحال رہے گا لب میٹس کو اپہار ملے گا جرورت مند لوگوں کی سہتہ کریں سماج میں مان پتشتہ بھلیں گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گری اور لکی نمبر ہے ایک مینہ راشی والوں آج کسی کام میں بھاگ دور تھوڑی ادھک رہے گی پریوار کے کسی صدسے سے آپ کی تھوڑی انمن بھی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنے خرچوں کو لے کر سوچ وچار میں ڈوبے رہیں گے آج آپ کو کوئی نیا کام سیکھنے کا موقع ملے گا کاریستھل پر صحیحوگی کے ساتھ آپ کو اچھا بیوہر بنا کر رکھنا چاہیے کسی سے بھی بناوجہ علجنے سے آپ کو بچنا چاہیے آج گھر میں کسی مہمان کے آنے کے سے ماحول خوشنما بنا رہے گا مادرگا کو لالچنڈی چڑھائیے جیور میں سب کا صحیحوگ پرابت ہوتا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے میجنٹا اور لکی نمبر ہے سیون اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج ماتف اور چندن سے تلک کریں اور جن کے آج میریز انورسیری ہے وہ آج سوری کو نمسکار کریں تو سال بھر سکھ اور زوبہ کے بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہ سمید دنیا میں مولانک ایک والوں آج کا دن ٹھیک ٹاک رہے گا پرانے لیندین کے قانون کسی سے ویواز جیسی ایستیتی بن سکتی ہے مولانک تو بزنس کے سلسلے میں آپ کو ویدیش کی یاترہ کرنی پڑے گی یہ یاترہ آپ کے لیے سخمہ رہے گی مولانک تین کوئی نیا کام شروع کرنے کی سوچ سکتے ہیں تو کسی اچھے مہد پر ہی شروع کریں مولانک چاہتھ آپ کچھ نیا کرنے کی سوچیں گے جس سے اس کام میں آپ کو پوری طرح سے سفلتا ملے گی مولانک پانچ آفیس میں کوئی جمعہ داری والا کام ملے گا اس کو آپ آسانی سے پورا کر لیں گے مولانک چھے کسی ایسے ویکٹ سے آپ کی ملاقات ہوگی جو آپ کے کاموں میں سہتہ کرے گا مولانک ساتھ کارک چھتر کو بڑھانے کے لیے کچھ نئے افسر ملیں گے یہ افسر آپ کے لیے بہت شاندار رہیں گے مولانک آٹھ باہر کا جنگ فوڈ کھانے سے بچنا چاہیے اس سے آپ کا سواستے بھی گل سکتا ہے مولانک نو کسی دوست کی برڈے پارٹی میں آپ جائیں گے آپ کا دوست آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور اب چرچہ واسطو شاہتر کی واسطو شاہتر میں کل ہم نے بات کی تھی فلیٹ پر رسوئی کی دشا کے بارے میں اور آج ہم بات کریں گے کچھن کی اندرونی ویوستہ کے بارے میں کچھن کے اندرونی ویوستہ میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کچھن میں سنکھ پانی کا نل پانی رکھنے کا ستھان یہ سب چیزیں کچھن کی اتر دشا سے اتر پورو کے بیچ میں ہونی چاہیے یہ بات واسطو شاہتر کے ان نیام میں سے ہے جو سوطنت مکان پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور بند مکان یعنی فلیٹ پر بھی اور غور کریے کہ چاہے آپ سوطنت مکان میں رہتے ہو یا فلیٹ میں اور آپ کے گھر میں رسوئی گھر کے کسی بھی کونے میں ہو پانی نل سنک وارٹر کنٹینر اتر سے لے کر پورو دشا کے بیچ میں ہی ہوں گے ایменٹو سے آپ کے گھر میں اگر آپ فلیٹ میں رہتے ہیں یا آپ سوطنت مکان میں رہتے ہیں آپ کا کچھن نورٹ ہیسٹ میں ہے ساؤتھ ہیسٹ میں ہے ایسٹ میں ہے ساؤتھ ویسٹ میں ہے نورٹھ ویسٹ میں وہ تو اس دشا کے اچھے بورے رزلٹ ہیں لیکن ویدن دا کچن جتنی بھی وارٹر باڈیز ہیں وہ سب نورٹھ سے نورٹھ ایسٹ کے بیچ میں ہی رہیں گی اس نیم میں کبھی کسی دشاہ میں کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا اور نہیں شتھلتہ بڑھتی جائے سکتی ہے کچن میں ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت سے میجر اپلائنسز ہوتے ہیں جن کی دشاہ کے بارے میں کلچر چکریں گے اور اب آج کی دن کی سب سے ویشیش بات آج اچھائیت رماس کے کشن پخش کی دوادشی تیتری شکروار کا دن ہے دوادشی تیتری آج پورا دن پوری رات پار کر کے اگلے دن کے صبح سات بچ کر چھپن منٹ تک رہے گی اس کے بعد کل ترہودشی تیتری لگ جائے گی آج دوپہر پہلے گیارہ بچ کر بارہ میں تک شیویوگ رہے گا اس کے بعد صدھی یوگ شروع ہو جائے گا صدھی یوگ کسی بھی پرکار کی صدھی پرابت کرنے اور پربو کا نام جبنے کے لئے بہت ہی اٹم ہے اس یوگ میں جو بھی کارے شروع کیا جاتا ہے وہ اوشے ہی صدھ ہوتا ہے ارثہ سفل ہوتا ہے ساتھی یا سوریودے سے لے کر شام پانچ بچ کر پانچ منٹ تک استھائی جائید یوگ رہے گا استھائی جائی یوگ کا مطلب ہے ریسپانڈنٹ کی جیت کا یوگ یعنی پرتعوادی کی جیت کا یوگ جس کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہو اس کی جیت کا یوگ اگر کسی نے آپ کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا ہو کسی نے آپ کے نالش کر دی ہو یعنی شکایت کر دی ہو یا آفس میں آپ کو کوئی شوک آز نوٹس مل گئی ہو اگر آپ کو کوئی چارشیٹ مل گئی ہے اور کچھ نہیں تو گھر میں ہی پریوار میں ہی کسی نے آپ کے متھے آروب مر دیا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے ریٹر اسٹیٹمنٹ داخل کرنے کے لیے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دینے کے لیے اس تھائی جیت یوگ فائدہ مند رہتا ہے اس دوران جواب دینے سے آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کو نعائے ملے گا اس کے علاوہ شام پانچ بچ کر پانچ منٹ تک شوان نقشت رہے گا شوان کا ارتھ ہوتا ہے سننا نقشتروں کی شہنی میں شوان نقشتر بائیسوان نقشتر ہے اس کے سوامی چندرمہ ہیں اور پرتیک چند کان ہے ساتھی اس کے چاروں چرم مکر راشی میں آتے ہیں لہٰذا شوان نقشتر کی راشی مکر ہے شوان نقشتر کے دوران راجہ بشے گرہ نرمان پرکاشن دھوجہ روحن اور نام کرن آدھی کیا جاتا ہے اس سے اچھے پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے وائدک جوٹش کے ارسار شوان نقشتر کی ادشتارتی دیوی ماں سرسرتی کو مانا جاتا ہے اس نقشتر کو ہر پرکار کی ویدیہ سیکھنے اور اسے سرکشت رکھنے کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے آتا ہاں آج کے دن شوان نقشتر میں ویدیہ سے جوڑا کوئی بھی کام کرنے سے وہ سفل جلور ہوگا شوان نقشتر میں جن میں جاتکوں کی بات کریں تو یہ بڑے ہی بودھیوان ہوتے ہیں تتھا یہ اپنی بودھیبتہ کا پریوک کر کے جیون کے انیک شہتروں میں سفلتہ ارجیت کرتے ہیں ساتھی یہ کتگ سندر داتا سرگن سمپن راجنیتگ دوسروں کے پر دیاوان ہوتے ہیں وہیں شوان نقشتر میں جن میں مہلائیں ونمر اور سدہ چاری ہوتی ہیں یہ اپنے انہی گنوں کے کارل پریوار اور سماج میں آدھر پراب کرتی ہیں ونسپتیوں میں شوان نقشتر کا سمبند مدار کے پیروں سے بتایا گیا لہٰذا شوان نقشتر کے دوران جن میں جاتکوں کو آج کے دن مدار کے پیروں کو کسی پرکار کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور مدار کے پیروں کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرنا چاہیے تو یہ تھی چرچہ آج صدھ یوگ ستھائی جید یوگ اور شوان نقشتر کے بارے میں اور اب بات کریں گے آج کے دن شب پھلوں کے پرابطے کے لیے کون سے خاص اپائے کرنے چاہیے جس سے آپ کو ہر چھتر پر کامیابی حاصل ہوتی رہے تو آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں راشیوار اپائیوں کی سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کی میش راشی والوں اگر دامپتے جیون سے سکھ کہیں قائب ہو گیا ہے یا آپ دونوں میں پہلے جیسی انڈسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی ہے تو شوان نقشتر کے دوران محلہ بچائیے کی رات کو سمیں ایک چھٹکی صندور ڈبیا سے نکال کر ایک کاغذ کی پڑیا میں بان لیں اور اپنے پتی دیو کے سر ہنے رکھ دیں صبح اٹھے کے بعد اس صندور کی پڑیا کو وہاں سے اٹھا کر صندور اپنی مانگ میں بھر لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے دامپتے جیون میں سکھ ہی سکھ ہوگا ویسے تو یہ اپائی میش راشی والوں کے لیے بشیش پھلدائی ہے لیکن آج کی گرہ و نقشتر اشتر کے انصار سبھی راش والی لوگ اس اپائی کو کر سکتے ورش راشی والوں اگر آپ کی کنیا کا بیوہ جلدی ہی ہونے والا ہے تو شوان نقشتر میں اپنے کنیا کے ہاتھوں سے ساموٹ حلدی کی ساتھ گھنٹیں ساتھ سکھیں تھوڑا سا کیسر گڑھ اور چنے کی دال ایک پیلے کپلے پر باندھ کر اس کی پوٹلی بنا لیں اور اس پوٹلی کو کنیا کی سسورال کی دشاہ میں رہنے والے کسی برامن کو دے دیں آج کے دن ایسا کرنے سے کنیا کو سسورال میں سکھ ملے گا اور ساتھ ہی اس کا دامپتی جیون بھی خوشحال رہے گا ویسے تو یہ اپائے ورش راشوالوں کے لئے بشیش پھل دائی ہے لیکن آج کی گرہ نقشتر استعدد کے انصار سبھی راشوالے لوگ اس اپائے کو کر سکتے ہیں مِتھون راشوالوں اگر آپ کے گھر میں دھندولت تو بہت ہے لیکن پریبار کی سندسیوں کے بیچ چھوٹے موٹے جھگروں کے قرارن گھر کی سکھشان تکہی غیب ہو گئی ہے تو شمل نقشتر میں پنساری کی دکان سے مدار کی جردہ کر اسے صاف کر کے لال کپڑے میں لپیٹ لے اور اسے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھ دے جہاں سادہ چھرچال نکڑی پڑتی ہو آج کے دن ایسا کرنے سے جلد ہی گھر کی سکھشانتی پھر سے لوٹائے گی ویسے تو یہ اپائے مِتھون راشوالوں کے لئے پھل دائی ہے لیکن آج کی گرہ نقشتر استعدد کے انصار سبھی راشوالے لوگ کر سکتے ہیں کارک راشوالوں اپنے دھندھانے کی بڑھوتری کے لئے شمال نقشتر میں گھرگوے کیسی صاف پاکستان پر ایک لکڑی کا پاتھا لیجئے اور اس پر صاف کپڑا بچھائیے اب اس پر سندور مشرت چاول سے چوکور آسن بنائیے اور اس آسن پر گھنپتی جی کا صوروپ بانے جانے والے شویت ارک کے پودھے کی ٹھانی کو رکھیں اس کے بعد سبھی دشاؤں کا کرتے ہوئے حلدی چندن دھوب دیپ آدی سے شویتار کی پوزہ کریں اور سنبھا ہو تو گھنپتی ستوٹر کا پاتھ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں دھندھانے کا ابھاؤ کبھی نہیں ہوگا ویسے تو یہ اپایت کر راشوالوں کے لئے وشش پھلدائی ہے لیکن آج کی گرہ نقشت ستھت کے انساء سبھی راشوالے لوگ اس اپایت کو کر سکتے ہیں سنگھ راشوالوں اگر آپ نیا گھر بنوانے جا رہے ہیں یا آپ کے نئے گھر کا کام پہلے سے چل رہا ہے تو آج کے دن اپنے زمین میں چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا چلوڑ دوائیے لیکن اگر آپ کسی نئے گھر کا نرمال نہیں کرا رہے ہیں اور آپ کا گھر پہلے سے بنا ہوا ہے تو آج کے دن چاندی کا چھوٹا سا چوک و ٹکڑا خرید کر اپنی تیجوری میں رکھ لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے گھر کو کسی کی بری نظر نہیں لگے گی اور آپ کے پریوار کی سمدھی بنی رہے گی ویسے تو یہ اپائے سنگھ راشوالوں کے لیے وشیش پھل دائی ہے لیکن آج کی گرہ اور نقشت تیس 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 کے انسار سبھی راشوالے لوگ اس اپائے کو کر سکتے کانیا راشوالوں اگر آپ آپ کسی ساماجی سنگھٹھن یا کسی بڑے بزنس گروپ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ایک کے بعد ایک کاغذی کا روحی پریشان کر رہی ہے تو آج کے دن آپ مہا سرہ سوٹی کا دھیان کرتے ہوئے انہیں اپنے دھیان میں ہی سفید پھول ارپی کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو کسی ساماجی سنگھٹھن یا کسی بڑے بزنس گروپ کے ساتھ جوڑنے میں آ رہی کاغذی کا روحی اس کی پریشانیوں سے موقعی ملے گی ویسے تو یہ اپایا کنیا راشی والوں کے لئے وشیش پھلدائی ہے لیکن آج کی گرہ نکشتر استعداد کے انسار سبھی راشی والوں لوگ اس اپایا کو کر سکتے طولہ راشی والوں اگر آپ کسی کو اپنی طرف آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو شمال نکشتر میں پنساری کی دکان سے شویتار کی امدار کی جولدہ کر صاف کر لیں اور اسے پانی کے ساتھ پیس لیں پھر تھوڑی سی روحی لے کر اس کی بطی بنا لیں اب تک اب ایک مٹی کے دیپک میں پسے ہوئے پیسٹ کے ساتھ روحی کی بطی لگا دیں اور اس سے ٹی کا تیار کر لیں اس کاجل کو اپنے دائیں کان کے پیچھے کی طرف لگائیے اور آپ ایسا تک تک روز کر سکتے ہیں جب تک ٹی کا ختم نہ ہو جائے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے اندر دوسروں کو آکرشت کرنے کی ادھود چھمتہ پند ہوگی ویسے تو یہ اپی طولہ راشوالوں کے لیے وشیش پھل دائی ہے لیکن آج کی راشوالوں سبھی راشوالوں کر سکتے ہیں ورشی راشوالوں ویدیا کی دیوی ماں سرسوتی کی کرپا ہمیشہ آپ کے بچوں پر بنی رہے اس کے لیے آج کے دن ماں سرسوتی کے اگے گھی کا دیپک چل گی اور سفید ویسے تو یہ راشوالوں کے لیے وشیش ہے لیکن آج کی گرہنک شتی ستھتی ساتھ سبھی راشوالی لوگ اس اپائی کو کر سکتے ہیں دھانو راشوالوں اگر آپ اگر آپ کے ویعاپار میں فائدہ کم ہو رہا ہو یا مہنت کرنے کے بعد بھی آپ کے ویعاپار میں پروہ نہیں ہو رہی ہے تو آج کے دن ایک سفید کپڑے یا سفید رنگ کے کوری کاغذ پر ایک مٹھی چاول اور تھوڑی سی موٹی دھاگے والی مشی رکھ کر بہت جل میں پروہ ہید آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے ویعاپار میں دندونی راج چوگنی ترقی میں کسی پرکار کی پریشانی آ رہی ہے یا آپ انٹرویو میں تو پاس ہو گئے ہیں لیکن آپ کی جوائننگ میں دکھتیں آ رہی ہیں تو آج کے دن پیلے نمکین چاول بنا کر یعنی چاول میں ہلگی اور نمک ڈال کر اچھے سے پکانے کے بعد ماں سرہستی کو بھوگ ملے گا ویسے تو یہ اپائے مغر راشوالوں کے لئے وشیش پھل دائی ہے لیکن آج کی درہ نقشت کے انسار سبھی راشوالی لوگ اس اپائے کو کر سکتے کم راشوالوں اگر آپ بہت دنوں سے اپنی بات کسی کے سامنے رکھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ بات کہنے سے گھبرا رہے ہیں تو آج کے دن جب بھی آپ اپنی بات کسی دوسرے کے سامنے رکھنے جائیں تو اپنے ساتھ ایک سفید پھول ضرور لے کر جائیں ساتھی اگر ہو سکے تو وہ پھول اس ورطی کو دے دیں جس سے آپ ملنے والے ہیں آج کے دن کوئی اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں یا کوٹ سے سممددد کوئی انی کام کروانا چاہتے تو اپنے کام کو سفل بنانے کے لیے آج کے دن شامر نقشتر اور ستھائی یوگ کے دوران جل میں تھوڑا سا دودھ ملا کر شیولنگ پر ارپید کریں آج کے دن ایسا کرنے سے کوٹ سے سممددد آپ کے کام بنے گے ویسے تو آج کی گرہ نقشت اس تحت کے امسار یہ اپائے مین راچ والوں کے لیے لیکن جو بھی اس اپائے کو کرے گا اسے فائدہ ہوگا تو یہ تھی چرچہ آج صدھی یوگ ستھائی جاید یوگ اور شما نقشت کے بارے میں آج کے دن ویبھن راچ والوں کو الگ الگ شپھلوں کے پرابط کے لیے کیا اپائے کرنے چاہیے آج ہم نے اس کی جرچہ کی ہے امید ہے کہ آپ ان اپائیوں کو اپنا کر اچھت فائدہ جلور اٹھائیں گے اس کے علاوہ کل یعنی اکیس مارچ کو سورہ دے سبھا سات بچ چھپن منٹ تک جوی پوش کر یوگ رہے گا بتا دوں کہ روی وار منگل وار شنی وار کا دن ہو اور مرکش چترہ یا دھنش نقش تر ان تینوں میں سے کوئی وار تر نقش تر کا یوگ پڑتا ہے تو جوی سمجھا جاتا ہے کہ مانا جاتا ہے انبھا جنی ہے کہ دوپشکر یوگ میں کوئی بھی کارے کرنے سے اس کارے کو دو بار کرنے دو گنا پھل 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 ہوتا دو گنا ہو ڈبل ہو پھل ہوتے تھوڑی بہنت زیادہ لاب تو یہ تھی چرچہ کل پڑھنے والے دوپشکر یوگ امید ہے آپ دوپشکر یوگ کل اٹھائیں گے اور تھوڑی سی میزت کر دوگ نہ پھل پائیں گے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کی کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اکشن آپ کے بھوش کے بارے میں اور اے بی سی ڈی کیوں نام کا پہلا چھلی کیوں کیونکہ آج کے زمانے میں دوست و دشمن سب کی گتیجیوں پر آپ کی نظر ہونا جروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے دوست کو آج کوئی اچھے اپرچنٹی ملنے والی ہے یا کہیں آپ کا دشمن بازی نہ مار لے کس کا دن آج کیسا ہے نام کے پہلے اکشر سے سب پتہ چل جائے گا تو جن کے نام کا پہلا اکشر ہے اے آپ کے لئے شادی کا رشتہ آئے گا آپ دونوں پہلی نظر بے ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے بی کسی جروری کام میں پریوار کا صحیح ملے جس سے وہ کام جلدی پورا ہوگا سی کوئی بہترین خبر آپ کو ملے گی یہ خبر آپ کے لئے بہت شاندار رہے گی ڈی نئے وچاروں نظریوں کی ضرورت محسوس کریں گے جس سے آپ تھوڑا سوچ وچار میں پڑھیں گے ای کالج کے پروجیکٹ میں دوستوں کا ساتھ کوئی ڈیزائن بہت فیمس ہوگا ای کوئی بھی بات من میں چل رہی ہے تو وہ بات اپنے من میں رکھے صحیح سمیہ پر وہ بات پھولیں آئی آپ کے لئے آج کا دن ٹھیک ٹھاک رہے گا لیکن صحت سے جڑی کوئی پریشانی آپ کو ہو سکتی ج دوستوں سے واد واد ہونے کے یو بن رہے ہیں ساتھی بھوشی کو لے کوئی عشن کا ہوگی ک پریوار میں خوشیوں کا ماحول بنے گا شام کو سبھی لوگ باہر ڈینر کرنے جائیں گے کسی یاطرہ پر اچانک سے جا سکتے ہیں کہیں سے پیسے ملنے کی سنبھاونہ بھی بنے گی دوستوں کے ساتھ گھومنے کا من بنائیں گے یا کسی رشتے دار کے گھر پر جائیں گے گھر پر کوئی پروگرام کا ماحول بنے گا جس سے آپ ڈیکوریشن کا سامان خرید دیں گے آفیس میں کوئی جذوری کام اٹک جائے گا لیکن کسی کی مدد سے وہ کام پورا بھی ہو جائے گا پی گھر میں کسی کام کی ذمہ داری آپ کو ملے گی جس سے آپ کا تھوڑا موٹ خراب بن رہے گا چ چ چ چ چ چ چ سوالوں کا جواب آج ملے ر آپ کے لئے آج دن اٹم رہے گا کلا بھی آپ کی خوشیوں کو دو گنا کر گا شام کو کسی دوست کے گھر پر پارٹی میں جائیں گے وہاں پر آپ کا کوئی پرانا دوست بھی آئے گا پریوار والوں کی پریشانیوں کو اندیکھا نہ کریں نہیں تو آپ کے اوپر ہی ساری جمہداریاں آئیں گی کوئی بھی بات کی شروعات کے بارے میں ویچار کریں گے وہ کام آپ کے پورے بھی ہوں گے زی لیو میٹ آپ کا سمبان کریں گے جیون ساتھی سے سمباندھوں میں مضورتہ بڑھے گی اور اب بات آج کے تیرس کی آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے کرنا ٹک یہاں میسور کے پاس چامونڈی ہلز پر اس چامونڈی شوری مندر چامونڈی شوری مندر کرناٹک کے پس مندروں میں سے ایک ہے اور یہ دیوی پاروطی کو سمرپت ہے چامونڈی شوری مندر کو شکت پیٹ مانا جاتا ہے ایسی مانیتا ہے کہ یہاں پر دیوی ساتھی کے بالگرے تھے دکشن بھارت میں اسے کروچا پیٹم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی مانیتا ہے کہ دیوی درگا نے اس اس پر مہشہ سرکہ بد کیا تھا جانکاروں کی مانے تو دیوی کا یہ مندر گیارہ وی شتابدی میں بنائی گیا تھا مندر میں اس تحفید ما چامونڈی شوری تو آپ بھی کیجئے اس دیوی مندر کے درشن اور اب بات سامودھرک شاستر میں کل ہم نے بات کی تھی ہتھی لی وی وی شکر پروت کے بارے میں اور آج ہم بات کریں گے آتی وی 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 شکر پروت کے بارے میں آتی وی شکر پروت والے لوگ ہر دوسری چیز کے پیچھے آکشت رہتی یہ لوگ سندر و اپنے وی پریت سیکس کے پرت بہت جلدی آکشت ہو جاتے اور ان کے لئے بہت ٹھیک نہیں ہوتا شکر کی پروت بڑی کامکتا والی ہوتی اس لیے اس کے عدیق وی سیت وی وی ایس ہو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا رہنا بہت پسند ایدھا اور دھر یہ اچھے کپڑے پہننے اچھا کھانے کے بھی شوکن ہوتے ہیں سوہا سے اس پشت وادی ہوتے ہیں اس کے ٹھیک وی پریت آو وکس یا کم وکس چکر پروت سوست اور کٹھور بنا دیتا ہے انہوں میں ساندھر اور بھوتکتہ کے سادھان کے پریم کے پریت کم آکر شروع ہوتا کل ہم بات کریں گے ہتھیلی میں شنی پروت کے بارے اور اب آوائیڈ آف دی کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج بیس مارچ کو چائتر کشن پکش کی دوادشی تیتھی ہے دوادشی تیتھی میں پوٹی کا یعنی پوئی کا ساگ نہیں کھانا چاہیے پوئی ایک صدا بہار لاتا ہے جسے سبجی کی روپ میں استعمال کیا جاتا ہے دوادشی تیتھی آج پورا دن پوری رات پار کر کل سبا سا چھ پن تک رہے گی اس کے بعد تیتھی لگ جائے جو کہ 22 تیتھی میں بیگن کا سیون کرنا نشد ہے یہ آپ کی سنتان کے لیے ہانکہ رکھ ہو سکتا ہے آتا آج پورا دن پوری رات پار کر کل سبا سا چھ کا سمجھ جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڑول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پیجئے بہنج کیجئے اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کی آت تا شب دشا ہے دکش پرچم اور پرچم اور اب وقت ہے آج کی ٹپ آف تی دے کا آج کالج میں لپیٹ کر ایک پھول اپنی جیب میں رکھ کے سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں اور اپنا راشفل جاننے کے لئے لگ آن کریں www.indiatv.in اور مجھ سے وقت سمپر کرنے کے لئے فون کریں 0124 472 100 اور 9971 000 226 بھاوش شوانی اس کارکرم کے پرا یو جگ کے ٹو میک آئی